السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کچھ پرفیوم ایسے ہوتے ہیں جن میں الکوہل کی آمیزش ہوتی ہے الکوہل کی ملاوٹ ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ایسے پرفیوم استعمال کیے جا سکتے ہیں اور اگر وہ کپڑے پر لگا لیے جائیں تو کیا اس کپڑے کو پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے تو دیکھیں اس میں علماء کا اختلاف ہے کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ ایسے پرفیوم جن میں الکوہل ملا ہوا ہوتا ہے ان کا استعمال ناجائز ہے وہ شراب کی طرح نافاک ہوتے ہیں ان کو اگر آپ لگائیں گے وہ کپڑے پر لگا ہوا ہے اور اسی کپڑے کو پہن کر نماز اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی لیکن بہت سارے علماء کا یہ کہنا ہے کہ وہ پرفیوم جن میں الکوہل کی ملاوٹ ہوتی ہے ان کا استعمال درست ہے اس لیے کہ جن چیزوں میں الکوہل کی آمیزش ہوتی ہے ملاوٹ ہوتی ان کا کھانا پینا ناجائز ہوتا ہے لیکن ان کا باہری استعمال ایکسٹرنل یوز جو ہوتا ہے وہ درست ہوتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لہٰذا پرفیوم کے اندر جو استعمال ہوتا ہے وہ باہری استعمال ہی ہوتا ہے اس لیے اگرچہ اس میں الکوہل کی آمیزش ہوتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور آپ چاہیں تو وہ لگا کر کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں نماز پر کوئی فرق نہیں پڑھے گا تو جب علماء کا اختلاف ہو گیا تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے تو ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ جب کسی چیز میں علماء کے اختلاف ہو جائے تو نماز جیسے معاملے میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کپڑے کو استعمال نہ کریں تاکہ اس اختلاف سے بچ جائیں اور سب کے نزدیک ہماری نماز ہو جائے کیونکہ نماز ایک بہت اہم مسئلہ ہے تو ہمیں اس کا خیال لگنا چاہیے لیکن اگر کوئی شخص یہ پرفیوم لگا کر کے نماز پڑھتا ہے تو ہم اس پر تعان نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بھی بہت سارے علماء کے نزدیک جائز کام ہی کر رہا ہے اور اس کی نماز درست ہو رہی ہے اس لیے آپ چاہیں تو احتیاط پر عمل کر سکتے ہیں لیکن دوسرے کو مجبور کرنا یہ آپ کا حق نہیں ہے